اسلام علیکم میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکیو فیفٹی ون کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی دانت میں بہت زیادہ درد تھا اصل میں میری دار نہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کے آدھی اندر رہ گئی آدھی باہر اور وہ آپریٹ ہو کر ہی نکلے گی ڈاکٹر کہہ رہا ہے جب تک درد ختم نہیں ہوگا میں آپ کو آپریٹ نہیں کروں گا آج قدر طبیعت بہتر ہے اور میں نے کہا جناب چلیں آپ لوگوں سے گپ شپ لگا لی جائے ویٹس اپ کے اوپر کافی سارے دوستوں کے میسیج آئے ہوئے ہیں چینل کے نیچے آئے ہوئے ہیں ہر کسی کو میں جواب نہیں دے پا رہا تھا تو میں نے کہا چلیں صبح صبح ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے لوڈ کر دی جائے راول ڈیم کی حوالے سے سب سے پہلے میں بتاؤں اور راول ڈیم کے قربو اسلام آباد راول پرنڈی ہے قربو جوار میں ڈیموں کے والے سے بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں سنڈے مار میں گیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے خانپور کی کیا رپورٹ ہے راول ڈیم کی کیا رپورٹ ہے راول ڈیم ایک ایسا ڈیم ہے جو بہت بے اتبارہ ڈیم ہے جو آپ یہ سوچ کے جائے نا کہ بہت زیادہ شکار ماریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا کنڈی بھی نہیں لگتا اور اگر آپ یہ سوچیں کہ آج میں ویسے ہی جا رہا ہوں تو لگتا آپ نے اپنی ہی زندگی کا آپ نے کوئی ریکارڈ دانا پکڑ لیا نمبر دو پہ اگر میں بات کروں چھوٹے ڈیموں کی تو بھائی چھوٹے ڈیموں میں شکار لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو جس میں سنڈے مار ہے جیسے پنڈی کے گرد و نوا میں جو تین سو چوتا ڈیم ہے وہ ڈیم شامل ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈیم ہے جو چھوٹا ڈیم ہے سارے یہ سمال ڈیم کے انڈر ہیں اور ان کے بقاعدہ ٹھیکے ہوئے ہیں آپ سب کو پتا ہے اور سردیوں میں کیونکہ مچھلی کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے لہذا جو ٹھیکے دار ہے وہ یہاں پہ شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس چیز کو تو آپ لائن لگا دیں کہ آپ نومبر دسمبر جنوری فروری میں کسی سمال ڈیم پر کسی چھوٹے ڈیم پر شکار کھیل سکیں گے تو اپنی انرجی اور اپنے پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ منگلہ اور تربیلہ کا روح کریں اب بات آتی ہے منگلہ اور تربیلہ کی تو جناب نومبر دسمبر میں اور پچیت دسمبر تک پانی جو ہے اتارنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور پانی بڑی تیزی سے اترتا ہے وہ ٹھیکے دار کے ملی بغت ہوتی ہے وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پانی اتارا جا رہا ہوتا ہے اور پانی اتارنے کے ویسے جو ہے مچھلی ڈسٹرب ہوتی ہے اب شکار کہاں پہ لگتا ہے اور کہاں نہیں لگتا منگلہ تربیلہ میں نومبر دسمبر جنوری فروری میں میں آپ کو یہ بتاؤں ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم نومبر دسمبر جنوری فروری میں اپنا سمان جو لوگ تھے وہ لپیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان مہینوں میں شکار لگتا ہے لوگ عموماً گرمیوں سخت گرمیوں میں شکار کلتے تھے جیسے مارچ اپریل سے شروع کرتے تھے مائی جون جولائی اگر شکار کلتے تھے اور اس کے بعد وہ جناب اس کو آف سیزن کہا کرتے تھے اور یہ جو سیزن ہوتا تھا اس کو آف سیزن کہتے تھے آؤٹ سیزن کہتے تھے اور اس سیزن میں شکار نہیں کہلا جاتا تھا لیکن اب وقت بدل چکا ہے سائنس ترقی کر چکی ہے سکاریوں نے ریسرچ کی ہیں کچھ ایسی بیٹس ایجاد ہو چکی ہیں ڈسکور ہو چکی ہیں عام لوگوں نے میرے سے بہت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو خود کسی کے نسکے پر کھیلتا ہوں پروفیسر اچھے اچھے سینئرز نے منو بھائی نے جعفر استاد نے چلوا استاد نے شان جہاں استاد نے اور جتنے بھی لوگ ہیں میرے قابل احترام ان لوگوں نے ایسی ایسی بیٹس تیار کی آصف بھائی نے تھوڑا جنٹلمن سچ اف تھوڑا جنٹلمن ان سب کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے اچھے ان لوگوں نے ایسی ایسی بیٹس تیار کی جس میں اب سردیوں میں بھی شکار جو ہے وہ لگتا ہے منگل سوری شاید آپ لوگوں کو میرا ایسا کا چیرہ کلیر نظر نہیں آ رہا گیا کیونکہ میں ہواپسی کی طرف واک کرنے چکر دی ہے اور جو سورج ہے وہ میری بیٹ پہ آگیا ہے اچھے خیر میں سائی میں آجاتا ہوں یہاں آپ سے بات کرتا ہوں پھر میں آگے کا سفر کروں گا تو منگلہ کا جو لائسنس ہے وہ سو روپے فی روڈ ہے منگلہ کا لائسنس میں پھر بتاتا ہوں منگلہ کا لائسنس سو روپے فی روڈ ہے اور اگر آپ دن کے لئے شکار کھیلتے ہیں تو جتنی روڈیں آپ نے لگائی ہیں میری سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ اتنا ہی لائسنس لیں کیونکہ منگلہ میں مختلف وقت میں لائسنس چیک کرنے والے آتے ہیں اور تربیلہ کا لائسنس جو ہے وہی لائسنس جارہا ہے تربیلہ کا پانچ سو روپے پرچی جس پہ آپ دو روڈ کھیل سکتے ہیں ویسے پرچی کے اوپر ایک روڈ لکھاوا ہے لیکن آپ کھیل دو ہی سکتے ہیں لیکن آپ کو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ منگلہ کھیلیں یا تربیلہ کھیلیں آپ آف سیزن کھیلیں یا ان سیزن کھیلیں آپ سردیوں میں کھیلیں یا آپ گرمیوں میں کھیلیں آپ جتنی روڈیں لگائیں اتنی ہی پرچی لیں ادروائز جو ہے شکاریوں کا نام بھی بدنام ہوگا اور آپ کے لئے مسائل بھی کریئٹ ہوں گے اب بات کرتے ہیں منگلہ میں شکار کی تربیلہ میں شکار کی تو تربیلہ میں وہ سارے مقامات جہاں پانی گہرا ہے جیسے چاندنی چونک ہے آپ کا وارث کی ٹیکری ہے اور اس طرح کے دو تین اور پوائنٹ ہے گہرے پوائنٹ ہے وہاں پہ اچھا شکار لگتا ہے سردیوں میں بھی اچھا شکار لگتا ہے گھر میں بھی اچھا شکار لگتا ہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سیزن میں ابھی تک میرا تربیلہ جانا نہیں ہوا جانے کا پلان منایا تھا تو میری دھات میں دار کا پرابلم ایشی کریٹ ہو گیا اور میں دو ویک سے نہیں جا سکا ہوں ابھی بھی میرا دوست مجھے مانڈے سے فون کر رہے ہیں کہ نوید بھائی کیا پلان ہے چلنا ہے نہیں چلنا اصل میں ساتھ چلنے کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کمپنی بن جاتی ہے آپ کی گیترنگ بن جاتی ہے آپ کے دوست نہ اور آپ کا بھی دل اپنے دوستوں کے بغیر نہیں لگتا کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ چلیں ہمیں دے چلیں لیکن جو کمپنی جو مزہ آپ کو اپنی کمپنی کے ساتھ آئے گا اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ آئے گا وہ آپ کو نئے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا تو میں ان کے ساتھ ابھی تک نہیں جا سکا ہوں میں نے منگلہ کے دو تین ٹور کی ہیں منگلہ میں وہ تمام مقامات جہاں پانی پتلا ہے وہاں جال لگے ہوئی ہیں ٹھیکے دار جال لگا رہا ہے لیکن کیونکہ وہ ڈہم اتنے بڑے ہیں دونوں منگلہ اور تربیلہ کہ وہاں ایک وقت میں ٹھیکے دار جال نہیں لگا سکتا وہ پاکٹوں کے حساب سے جال لگاتا ہے اگر آپ نے منگلہ دیکھا ہوا ہے نیو بگنرز کے لیے بتا رہا ہوں اور اگر نہیں دیکھا ہوا تو میں کوئی بتاؤں تقریباً ایک سو چوبیس کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ایسا ہے جہاں منگلہ کا پانی پھیلا ہوا اور ایک سو چوبیس کلومیٹر میں منگلہ کے جو ٹھیکے دار ہے وہ جال لگانے کی کپیسٹی نہیں رکھتا یا اس کو وہاں اتنا فائدہ نہیں ہوتا وہ پاکٹس میں لگاتا ہے فرض کرتے ہیں وہ اگر جال لگاتا ہے لانچو والے اڈے پہ آپ کا بورڈ کلونی میں بلال ٹینڈ کے نالے پہ خانپور کے نالوں پہ اگر جال لگاتا ہے تو آپ کو جہری قسم اچھا شکار لے گا اگر اس کے ٹھیکے دار کے بندے جو ہیں وہ جہری قسم چلے جائیں گے تو آپ کو بجہار والی سائیڈ پچھا شکار لگی گا آپ کو کاکڑا ٹاؤن والی اچھی سائیڈ پچھا شکار لے گیا بجار اور کاکڑا ٹاؤن جو ہیں جو لاس دو شکار میں نے کھیلے ہیں وہاں تقریباً جو پانی کی ڈپ تھی میرا خیال ہے ساٹھ سے ستر فٹ تھی اب یہ پانی کی ڈپ کیسے چیک کی جا سکتی ہے اس موضوع میں میں بعد میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور پوری دیکھئے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں میں روٹین میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں بہت سارے دوست اس کے بعد جو سوال جو باتیں میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیویں بتا چکا ہوتا ہوں اسی کے حوالے سے بار بار ریپیٹ کوسٹن آ رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرا یہ جو ہے یہ جو فشنگ ہے یہ جو چینل ہے چینل تو میں نے آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے بیسکلی فشنگ میری ہوبی ہے اور میرا غمے روزگار نہیں ہے میرا کچن سے نہیں چلتا تو میرا نیچر آف جوب اور ہے میں اور معاملات میں اُلٹھا ہوا ہوتا ہوں اور ایک ہی سوال کو بار بار جواب دینا مناسب نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے روکویسٹر کے اگر آپ لوگ واقعی کچھ گین کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو کم سے کم پورا دیکھ لیا کریں تاکہ دوبارہ جو ہے آپ کو وہ سوال پوچھنا نہ پڑے ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو یہ ضرور بتا جاتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر ہوگی تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں تو بات ہو رہی تھی منگلہ کے اندر منگلہ کے اندر جناب جو میں نے آخری دو شکار مارے ہیں اس میں مجھ سے ایک میجر مسٹیک بھی ہوئی اور ایک دوست تو ایس ایم کچھ سمتنگ کر کے ہیں ویڈیوز کر کے وہ بڑے اچھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں وہ ان کا شکر گزار ہوں میں بھائی نیم انہیں نہیں جانتا پرسنل ہی انہوں نے میری نشان دے بھی کی انہوں نے کہا نوید بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ مچھیا نہ دیکھو اور لاسٹ ویڈیو میں آپ نے مچھیل دکھائی وہ لاسٹ ویک کی ویڈیو تھی اور اس ویڈیو میں میں شکار پر نہیں گیا تھا میں نے واقعی اس ویڈیو میں تین جال دکھائے اور مجھ سے بلنڈر ہوا مجھ سے واقعی بلنڈر ہوا مجھے انہیں دکھانے چاہیے تھے تو میں آپ سب کے سامنے ان دوستوں سے معذرت کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے معذرت کرتا ہوں یہ واقعی کال او فیل میں تضاد نہیں ہے مجھ سے بائی مسٹیک ہوئی اور اپنے غلطی کو تسلیم کرنا بھی بہت بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے لیکن کیا کریں شکاری ہے نا شکاری کا دل تو کرتا ہے نا کہ دکھائے اور بتائے لیکن خیر میں آئندہ احتیاط کروں گا میں نے منگلہ میں جو آخری دو شکار مارے وہ میں نے کاکڑا ٹاؤن کے علاقوں میں شکار مارے اور وہاں پانی بہت تیزی سے اترا ہے اور مسلسل اترتا چلا جا رہا ہے رپورٹ یہی ہے کہ وہاں کا پانی جو ہے بہت تیزی سے اتر رہا ہے کوئی انفرمیشن جو جتنے بھی دوست ہیں میرے وہاں کے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نوید بھائی ابھی شکار پہ نہ آئیں ابھی پانی بہت تیزی سے اتر ہے پانی ڈسٹاب ہے تو جو لوگ کاکڑا ٹاؤن پلان کر رہے ہیں جو لوگ کاکڑا ٹاؤن کے لئے اس ویک پہ نکل رہے ہیں میرا خیال ہے یہ ویڈیا آپ جمعے کی صبح کو دیکھیں گے میں جمعے کی صبح کو اپلوڈ کر دوں گا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس حیرے میں جائیں جہاں پانی گہرہ ہو کیونکہ کاکڑا ٹاؤن کے علاقوں میں اور کاکڑا ٹاؤن سے آگے کے علاقے جو ہیں پانی بے شک گہرا ہے جہاں میں کھیلہ وہاں ساٹھ ستر فٹ پانی تھا لیکن سپیٹ سے پانی اترنے کی وجہ سے وہاں جو پانی ہے اب آٹھ دس فٹ رہ گیا اور سردیوں میں گہرے پانی میں شکار ہوتا ہے پتلے پانی میں نہیں ہوتا پتلے پانی سے مراد ہے کم گرائی والے پانیوں میں نہیں ہوتا امید ہے کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں کافی انفرمیٹیف چیزیں آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گی اب میرے جو فیملی ہے وہ واک پہ جانے کے لئے وہاں کھڑی میرے انتظار کر رہی ہے میں واک پہ چلتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنی دوست نویت کرشی کردی اللہ حافظ